تو سینس کچھ ایسے ہیں کہ نا یہ سینس جنے جو نے سیکھا ہے السلام علیکم و ویلکم بیک آج ہم ایک اور میشن پر نکلے ہیں اور وہ میشن ہے بینک اکونٹ بدمانے کا تو بس ابھی نہ سرے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی بس نکلتے ہیں میرا خیالے دس پنگ رہا منٹ تک ہم بینک پہنچ جائیں گے تو بس جاتے ہیں جلدی سے بینک اکونٹ بنماتے ہیں اور اسے نوٹ پہ شروع کرتا ہوں میں آج کا ولوگ سو لیس کو لیسٹارٹ ڈا ولوگ ہم مارننگ واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں بینک کیونکہ یار یونیسٹری سے نکل کے بھی بینہ 1.6 کلومیٹرز دور ہے بینک تو اگر ہم ایسے کاؤنٹ کرنے لگے نا کہ یار اتنا سفر ہو گیا اتنا سفر ہو گیا تو وہ صحیح سے جلدی گزرنا بھی نہیں ہے تو بس اسی وجہ سے اس سفر کو ہم نے مارننگ واک کہہ دیا اور یار صبح صبح کا ٹائم ہے تو مارننگ واک تو ہو سکتی ہے تو بس مارننگ واک کرتے ہوئے جاتے ہیں بینک اور اپنا کام کرواتے ہیں تو بینک بہنک ایک انداری یا صبح مارننگ وقت بینک رکا رکھیں رہا ہمیں خوشی جاتے ہیں آب بس جاتے ہیں اور جا کے بینک اکاونٹ بناواتے ہیں ہمارے بینک اکاونٹ بانواتے ہیں لیر ہمارے بینک اکاونٹ سپن گیا اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی ہے خوشی یا نہیں شکر اللہ مجلعہ شکر ہے یار حمت جو گیا ہے ہمیں اپوائنمنٹ میری تھی دیسمبر کی بس یہ ہے کہ ہم باہر آئے ہیں یہاں سے نا یونیورسٹی سے باہر آئے ہیں باقی اب یہ ہے کہ اب ہم جاتے ہیں واپس اپنے روم میں اور پھر جو ہے ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے اس نے اس نے اور میں نے تو ہم نے اب لنچ الامیاں سے ناشتہ کرنا ہے مطلب ناشتہ تو وہ پروپر نہیں ہوگا نا وہی ہوگا جو ہم نے کل چاول کھائے تھے دیکھ لیتے ہیں تو چلو جو بھی ہمیں ملا وہ مطلب کھانے کے لیے جو بھی ہمیں ملا وہ کھا لیں گے ہم یونیورسٹی میں انٹر ہو گئے اور ذرا سا تیس کرنے سے پہلے تھوڑا سا چینج آف ٹلینز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے فائدی مقبائی تھی فائدی بیسکلی جو ہے نا آن لائن چاپنگ کو کہتے ہیں تو آگیا ہے نا سامان وغیرہ آگیا ہمارا تو اب بس ہم وہی پک کرنے جا رہے ہیں چاوشی جا رہے ہیں چاوشی جا رہے ہیں پک کرنے پھر اس کے بعد جائیں گے اپنے روم میں اور تھوڑا سا ریس کریں گے اس کے بعد بھی ہمیں بہت زیادہ کام ہے پھر فردر جو ہے ریس کرنے کے بعد پھر وہ کریں گے موسیقی تو اس سینج کو جس طرح سے ہمارے پارسلز ہیں سارے وہ ڈیفرن 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 کوریئر کمپنیز کے پاس ہیں تو بس ہم یہ لائن میں چلتے جا رہے ہیں اور ہر کسی کو نہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اور بتاؤ کہ ہمارا پارسل ہے یا نہیں تو بس اسی طرح چاہرہ ہے کہ ابھی تک ہمیں پارسل ملے اور باقی ہم ڈھونٹے ہیں کہ کہ ہمارے پارسلز ہیں موسیقی ہم اپنے روم میں آگئے ہیں اور یہ پیچھے ہماری ساری شاپنگ پر ہی ہے خواہدی پر ہی ہے ہماری ساری موسیقی اب بس ہم نے نیوکلی کیسی ٹیسٹ کروانے جانا ہے کیونکہ 48 آرز ہو گئے ہمیں ٹیسٹ کروائے بے اور اس کے بعد پھر جو ہم نے چیزیں وغیرہ لینی ہے نا اس کے لئے ہم نے چاوشی وغیرہ جانا ہے تو وہاں سے چیزیں پسند کر کے پھر لے کے آئیں گے تو ابھی بس پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے بعد پھر فرطر پلانس بناتے ہیں موسیقی آج نا یہ ہے کہ آج یونیورسٹری کے اندر ہی ٹیسٹ ہو رہا ہے ہماری 50 نمبر ڈورمیٹری ہے اور 60 نمبر ڈورمیٹری کے سامنے ٹیسٹ ہو رہا ہے تو بس ہم پہنچ گئے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں موسیقی تو یار فائنلی میں ٹیسٹ پہ گیرہ کروا کے آگئی ہوں اور اشر کو میں نے زشان بھائی کے ساتھ بھیج دیا کچھ سامان لینا تھا تو وہ سامان لے کے آئے گا اور اتنی دیر نہ تب تک میں رسٹ پہ گیرہ کرتا ہوں اور جیسے ہی وہ آئے گا پھر جو سامان پہ گیرہ لے کے آنا ہوگا وہ نیچے چلے جائیں گے اور اٹھا کے لیے آئیں گے تو بس میں ویٹ کرتا ہوں جیسی اشر کا پھون آئے گا کہ بھائی نیچے آجاب سامان اٹھانا ہے تو بس سالے جائیں گے اٹھانے تو سامان بہت زیادہ اشر لوگ لے آئے ہیں مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے ہی پتا ہے ہم کیسے لے کے آئے ہیں تو بس اب جاتا ہوں نیچے اور سجاد بھائی کو لے کے جاتا ہوں اور اٹھا کے لے کے آتے ہیں سامان اب باقی دیکھتا بھیوں کتنا زیادہ سامان لے کے آئے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے بڑی مشکل سے ہم لے کے آئے ہیں نیچے جائیں گے تو پتا چلے گا کتنا سامان ہے کون سا سامان ہے بس ہم نے روم کی پروپر صفائی کرنی ہے ساری اچھے سے صفائی کرنی ہے اس کے بعد جو ہم نے سامان مگوائے اس کی صحیح سے ایجسمنٹ کریں گے پروپر طریقے سے اور پہلے ہمارا یہی ارادہ تھا کہ ہم باہر کہیں فلیٹ پگرہ لیں لیکن ابھی ہماری ریسرچ کا صحیح سے پتا نہیں ہے کہ ہماری کہاں ہوگی ویسے میں تو پرسنلی یہی چار ہوں کہ جو ہماری ریسرچ ہے وہ ہائنائی یونیورسٹی کے اندر ہی ہو ہائیکو میں ہی ہو تو باقی اب جب سپروائزر سے ملیں گے تب بھی صحیح پتا چلے گا کہ کہاں ہوتی ہے ویسے اللہ کرے یہ ہائنائی یونیورسٹی میں ہی ہو جائے وہ ہی فیزیبل ہے میرے لئے تو اس کے بعد بھی یہ ہے کہ اگلا جب سمیسر شروع ہوگا اس وقت میں بھی ہم باہر فلیٹس میں موو آن ہو جائیں کیونکہ زشان بھائی نے فلیٹ لیا اور اشر دیکھ کے آئے بہت لیوش ہے فلیٹ تو ایک دفعہ میں بھی دیکھنے جاؤں گا کس طریقے سے ہے کیسا سا ہے فلیٹ کیونکہ واقعی وہ دونوں تو یہ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے لیوش ہے تو واقعی ایک دفعہ میں خود بھی دیکھ لوں گا پھر مجھے اسی آئیڈیا ہو جائے گا تو اب پھر میں نے بلکہ اشر کو بھیج دیا ہے زشان بھائی کے ساتھ کے نا اور تھوڑی سی چیزیں لینی تھی وہ جس چوشی پہ گئے تھے وہاں کچھ چیزیں مہنگی تھی جیسے بیٹ شیٹ ہوگی اس کے علاوہ بکٹ بغیرہ یہ چیزیں کچھ رہتی ہیں لینے والی یہ اب بس یہی ہے کسی اور چوشی پہ چلے جائیں گے وہاں اگر سستی ہوئی تو وہاں سے لے لیں گے تو اب پھر اگین میں ویٹ کرتا ہوں ان کا اور ہاں میں نے کھانے کا بھی کہہ دیا ان کو کیونکہ یار اب چار باز گئی ہیں اور صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا وہاں صرف پانی پہ گزارا کر رہے ہیں کیونکہ یار نکلی ہی نہیں ہے کہ ہی میرا تو یہی تھا کہ مطلب جب اشر آئے گا تو وہ لیتا آئے گا کچھ آنے کے لیے لیکن ابھی تک وہ کچھ نہیں لے کے آیا تو پھر میں نے اگین اسے میسیج کر دیا کہ بھائی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ لیا ہے اب بس دوبارہ اگین اس کا ویٹ کرتا ہوں اور جیسے پھر وہ آئے گا کھانے کے ساتھ تو پھر کھانے شانہ کھائیں گے تو ابھی کے لیے یہ ہے کہ دوبارہ ریس کر لیتے ہیں یہ کر سکتے ہیں ابھی اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے تو جی فائنلی کھانا شانہ دن ہو گیا اب بس یہ جتنا بھی سمان ہے نا جو بھی پڑھا ہوئی سے ایک جگہ رکھتے ہیں اور روم کی سفائی بھگیرہ کرتے ہیں تاکہ جو روم ہیں وہ ٹپ ٹاپ ہو جے تو بس کام شروع کرتے ہیں اور جلدی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں موسیقی 15 منٹ بعد موسیقی 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 ہم نے کھا لیے بری مزے کی بنائی ہوئی کہ اب بس جاتے ہیں ایک دو پلیٹ میں نے واپس کرنی ہو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے نا ان کے ساتھ جا کے ایکسٹینشن مگیرہ کا پتہ کرنا ہے تو بس میں جاتا ہوں اور جا کے پتہ کرتے ہیں ایکسٹینشن کا تو یار فائنلی ہم چاوشی سے ہو کے آگئے ہیں لیکن وہاں چیزیں بہت زیادہ مہنگی تھی اب یہ ہے کہ کل جو ہے نا کل ہم جائیں گے باہر وہاں سے لے کے آئیں گے وہاں سے نا ذرا ریزنیبل پرائس میں مل جائیں گے تو اب یہ ہے کہ اب سجاد کے روم میں چلتے ہیں وہ انوائٹ کر رہے ہیں ہمیں تو بس اس کے روم میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ کھانے پینے کا سامان وغیرہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہے میرے پاس تو بس وہ کھاتے ہیں جا کے ہلو کیا کھا رہے ہو بھئی تو یار سینز کچھ ایسے ہیں کہ نا تو یہ سینز کچھ ایسے ہیں کہ یار ہمیں نین نہیں آ رہی تھی تو اب بارہ بج رہے ہیں ہمارا نا ایسے لپنٹلیاں کرنے کا دل کر رہا ہے تو بس ہم نے ایدھر ایسے گھوم رہے ہیں یونیورسٹری کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یار یونی نہیں جا رہا ہے یا کلاب کی طرف جا رہا ہے ہمیں او ناو دماغ خراب ہے ہمیں تو اب بس ہم دیکھتے ہیں ہمارے پلانز ہیں کیا کیونکہ یونیورسٹری سے تو میرا خیال ہے نہیں نکلنا ہمارے پاس کارز وغیرہ نہیں ہیں یہ نہ ہو وہ ہمیں وہاں روگ لیں دیکھا ہوا چیز ہے تو اشر ہی کرے گا نا اشر کو ہی پتا ہے یا سجاد کا ہوا ہوا تھا وہ پوچھ لیتے ہیں یا یہ ساری نا یہ الیکٹرک سائکلز ہیں اس کے علاوہ یہ دوسری سائکلز ہیں تو ہم بس یہ ایکٹیو کرواتے ہیں اور یہاں نہ پھر بھومتے پھرتے ہیں یونیورسٹری ایکسپلور کرتے ہیں موسیقی ہمارے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے اکاؤنٹس نہیں بنے ہوئے تھے ایک اکاؤنٹ پہ ایک سائکل ایکٹیویٹ ہوتی تھی تو ہم چار لوگ تھے تو اس ویسے پھر ہم نے کہا چلو پیدل ہی چلتے ہیں اور ایسا ہمیں کچھ ملانے کرنے کے لیے پھر اب بس پاپس آگئے اور یہ ولوگیں پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ابھی تک آ کر کسی نے سبسکراب نہیں کیا تاکر نہیں سبسکراب کر لیا کرو شیئر کر کیا کرو اور تب تک کے لیے اللہ حافظ اور پاپس آگئے کے لیے اللہ حافظ